ہمارا شریر کی ایک بھی کمی ہمارا جیون پر بہت گھر اثر ڈالتی ہے اور کیا ہو جب بول اور سن نہیں پانے والا کوئی انسان کسی مصیبت میں پڑ جائے کیا وہ اپنے شریر کی کمجوری کی بات سوچ کر ہار جائے گا یا پھر حمد کر کے وہ اپنی زندگی کے لئے لڑنا شروع کرے گا اور یہی ہمیں آج کی اس کہانی میں پتا چلے گا اس موہی کی کہانی شروع ہوتی ہے جنگلوں کے بیچ میں بنے ہوئے ایک گھر سے جہاں پر میڈی اپنے لئے کھانا بنا رہی تھی میڈی ایک رائٹر تھی اور وہ بول اور سن نہیں پاتی تھی اور میڈی اپنے کیٹ کے ساتھ اس گھر میں اکیلے ہی رہ کرتی تھی اس دن میڈی کا کھانا اچھا نہیں بنتا ہے اور تبھی میڈی سے ملنے اس کی پڑو سے سارا آتی ہے سارا میڈی کی ہی لکھی ہوئی ایک بک پڑ رہی تھی جسے وہ لوٹانے کے لئے واپس آئی تھی سارا کو بھی سائن لینگو جاتی تھی جس سے وہ آسانی سے میڈی سے باتیں کیا کرتی تھی پھر اسی ٹائم میڈی کا گھر کا فائر الارم بجنے لگتا ہے اور سارا اور میڈی اسے آف کرنے کے لئے جاتے ہیں اصل میں میڈی کا کھانا جل چکا تھا اور اسی لئے فائر الارم بج جاتا ہے میڈی فائر الارم کے وائبریشن کو محسوس کر پائے اسی لئے اس نے اس فائر الارم کا ساؤنڈ بہت تیج رکھا ہوا تھا اب سارا میڈی کو اپنا گھر کھانے کے لئے بلاتی ہے کیونکہ سارا کا کھانا تو بیکار ہو چکا تھا لیکن میڈی کو اپنا کام ختم کرنا تھا تو وہ نہیں جاتی ہے اور تب سارا اپنے گھر پر واپس لوڈ آتی ہے اب اسی سمیں میڈی کو اس کے ایکس بوائفرین کا میسے جاتا ہے پر میڈی اس کو اگنور کر دیتی ہے اور اپنے نئی بک کے لئے کام کرنے لگتی ہے اسے اپنے سٹوری کے لئے اچھی اینڈنگ نہیں مل رہی تھی تو وہ اسی میں بیزی تھی اب کریگ میڈی کو ویڈیو کال کر رہا تھا لیکن میڈی کال کٹ کر دیتی ہے اور اپنے کیچین کو صاف کرنے لگتی ہے پھر اسی ٹائم سارا زکمی حالت میں میڈی کے دور پر مدد مانگنے لگتی ہے لیکن سننے پانے کے قارن میڈی کو کچھ پتہ نہیں لگتا ہے اور ایک ماسک پینا کلر وہاں پر آ کر سارا کو جان سے مار ڈالتا ہے لیکن میڈی کو اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنائے دیتی ہے اور اس کیلر کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میڈی بول اور سن نہیں سکتی ہے اب کیلر سارا کی ڈیڈ بوڈی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اس طرف کریگ باربر میڈی کو کال کر رہا تھا میڈی جب اپنا لیپٹوپ پر کام کر رہی تھی تو کیلر گھر کے اندر گھوس کر میڈی کو مارنے آئی رہا تھا کہ تبھی میڈی کی بہن میرٹا اسے ویڈیو کال کر دیتی ہے اور کیلر پیچھے ہٹ جاتا ہے میڈی میرٹا سے باتیں کرنے لگتی ہے اور میرٹا اسے اس کے ساتھ رہنے کے لیے دھی دیتی ہے پر میڈی کو صرف شانت جگہ اور اکیلا رہنا پسند تھا اسی دوران کیلر میڈی کو فون اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور میرٹا تبھی کسی کو نوٹس کرتی ہے اور میڈی کو اس بار میں بتاتی ہے لیکن میڈی کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی کیٹ ہوگی فون کٹ کرنے کے بعد میں میڈی اپنے کیٹ کو کھانا دینے جاتی ہے لیکن اس کی کیٹ اس ٹائم گھر پر نہیں تھی اور میڈی جب پھر سے اپنے لیپ ٹوپ کو دیکھتی ہے تو اسے اپنے لیپ ٹوپ پر اس کی ریسنٹ والی فوٹو نظر آتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی اور بھی ہے اور تبھی وہ اپنے گھر کے دور پر اس ماسک پہنے کیلر کو دیکھتی ہے وہ کیلر اندر آ پاتا اس سے پہلے میڈی سارے دورز کو لوگ کر دیتی ہے اور میڈی کا فون بھی کیلر کے پاس میں تھا تو میڈی اپنا لیپ ٹوپ سے 911 پر کال کرتی ہے لیکن کیلر وائ فائی اور لائٹ کا کنیکشن کار دیتا ہے اور اسی لئے میڈی سارا کے گھر کا وائ فائی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پاسورٹ نہیں معلوم تھا اور کیلر ہر طرف سے میڈی کو پریشان کر رہا تھا کیلر میڈی کے کار کا ٹیر بھی پنچر کر دیتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی بھاگ نہیں پائے میڈی اپنے وینڈو کے گلاس پر ایک میسیج لکھتی ہے اور کیلر وینڈو کے اس طرف سے اس میسیج کو پڑھتا ہے اور وہ اپنا ریال فیس میڈی کو دکھاتا ہے میڈی کو لپ سے ریٹ کرنا آتا تھا تو وہ کیلر کے کہیوں باتیں کو سمجھ جاتی ہے اور کیلر میڈی کو کہتا ہے کہ وہ جب چاہے گھر کے اندر آ سکتا ہے لیکن وہ تبھی گھر کے اندر آئے گا جب میڈی کو خود جینے کی اچھا نہیں ہوگی اب اپنے سیفٹی کے لیے میڈی کیچین سے ایک چاکو اٹھا لیتی ہے اور اپنے بیڈروم میں جا کر دور کو بند کر لیتی ہے تبھی اسے وینڈو پر کسی کا سائے نظر آتا ہے جو اس کی وینڈو پر بھی نوک کر رہا تھا جب وہ وینڈو کے پاس جاتی ہے تو اسے سارے کی لاش نظر آتی ہے اور سارے کی لاش دیکھ کر میڈی بہت روتی ہے وہ دکھی ہوتی ہے تبھی میڈی کو یاد آتا ہے کہ سارا اپنا فون اپنے پیچھے کی پوکٹ میں رکھتی ہے اور وہ ایک آئیڈے لگاتی ہے وہ اپنے کار کا الارم ایکٹیویٹ کر کے کلر کا دھیان کار کے طرف کھشتی ہے اور کلر جب کار کے طرف بھاگ جاتا ہے تو وینڈو کھل کر سارے کی ڈیٹ بوڈی سے اس کا فون لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک وہ کلر وہاں پر آ چکا تھا میڈی وینڈو بند کری رہی تھی پر وہاں پر کلر کا ہاتھ افس جاتا ہے اور میڈی ایک ہیمر سے اس کلر کے ہاتھ پر وار کرتی ہے کلر سارے کی ٹیشٹ سے اپنا کھون ساف کرتا ہے اور سارے کا فون بھی ابھی کلر کے پاس میں تھا تو سارے کے فون کی آخری امید بھی میڈی سے چلی جاتی ہے میڈی گھر میں ہی ہر جگہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور کلر بھاہر سے اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا میڈی گھر سے نکل کر گھر کے ڈیک کے نیچے چھپ جاتی ہے اور کلر کے دوسری طرف جاتے ہی میڈی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تب کلر اس پر کروز بوز سے اٹیک کرتا ہے لیکن لکی لی میڈی پر وہ ایرو نہیں لگتا ہے اور وہ پھر سے گھر کے اندر آ جاتی ہے جس کے بعد میں وہ سیکنڈ فلور کی وینڈو سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کلر کا دھیان بھٹکانے کے لیے میڈی ایک فلیش لائٹ جنگل کی طرف فیکتی ہے پر کلر میڈی کے چال کو سمجھ جاتا ہے اور جب میڈی اسے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی تب بھی کلر میڈی پر کروز بوز سے وار کرتا ہے کسی طرف میڈی پھر سے اوپر چڑھ کر ایرو کو اپنے پیر سے باہر نکالتی ہے اور کلر بھی اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میڈی اس سے اس کلرز بوز کو چھین لیتی ہے اور وہ کلر کو نیچے دھکے لیتی ہے پھر وہ وینڈو سے روم کے اندر آ جاتی ہے اور تب تک کلر پھر سے اوپر آ گیا تھا اور میڈی کلرز بوز سے اسے ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتی ہے اب میڈی باتروم میں جا کر اپنے زخموں پر پٹیا بانتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ کلرز بو پر کچھ مارکس کو نوٹیس کرتی ہے جیسے کہ کلر اپنی ہر کلنگ کا حساب رکھ رہا ہو اور کلر وینڈو سے میڈی کو دیکھ رہا تھا پھر اسی ٹائم میڈی کا بوائی فرینڈ جون فرنٹ دور پر میڈی کو آواز لگاتا ہے میڈی تو سن نہیں پاتی ہے لیکن کلر کو ٹھیک سے پتا لگ جاتا ہے اور اسی لئے وہ پولیس والا بن کر گن دکھا کر جون کے پاس آتا ہے اور جون کو فون نیچے رکھنے کو کہتا ہے جون اسے سمجھاتا ہے کہ وہ غلط ارادے سے وہاں پر نہیں آیا ہے اور کلر جون سے جھوٹ کہتا ہے کہ میڈی نے اسے دیکھتے ہی اس پر اٹیک کیا اور اس کا فون لے کر بھاگ گئی وہ پولیس اسٹیشن کال کرنے کے لئے جون سے فون مانگتا ہے اور جون کے فون دینے پر وہ پولیس اسٹیشن بات کرنے کا جھوٹا ناٹا کرتا ہے وہ کلر بعد میں جون کا فون واپس نہیں کرتا ہے اور اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے کلر کے ہاتھ پہ چھوٹے دیکھ کر جون کو اس کے اوپر شک ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا فون واپس مانگتا ہے لیکن کلر کے فون واپس کرتے ٹائم سارا کی ایئرنگ نیچے گیتی ہے جس سے جون پیچان جاتا ہے اور جون کلر سے سوال پوچھنا لگتا ہے جس پر کلر ٹھیک سے جواب نہیں دیتا ہے اور تبی جون میڈی کو دور پر دیکھتا ہے اور اسی ٹائم کلر بھی جون پر اٹیک کر دیتا ہے دونوں کے بیچ میں گھما سن لڑائی ہوتی ہے اور جون کلر کو پکڑ کر میڈی کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے میڈی وہاں سے بھاگتی ہے لیکن کلر اس کا سر فوڑ کر اسے مار ڈالتا ہے لیکن یہ بس میڈی کا ایک امجینیشن تھا اور اصلیت میں وہ در کے مارے گھر سے نکل نہیں پاتی تھی اب میڈی کے انتر آتما اسے کہہ رہی تھی کہ وہ بہا نہیں جا سکتی ہے اور کلر اسے مار ڈالے گا اور اندر بھی وہ کب تک رہے گی اور ایسے ہی وہ مر جائے گی اب یہاں سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ کلر سے لڑو اور اسے مار ڈالو اور تب بھی وہ یہاں سے نکل کر جی پائے گی ادھر کلر جون کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر پی رہا تھا اور ساتھ ہی وہ ایک ہتھیار لے کر میڈی کو مارنے کے لیے اس کا ویٹ کر رہا تھا تب ہی اسے میڈی کی کیٹ دکھائی دیتی ہے کلر اس کیٹ کو بھی مار ہی ڈالتا لیکن اس سے پہلے ہی میڈی کروزبو سے ایرو مار کر کلر کو زکمی کر دیتی ہے کلر گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میڈی کا ہاتھ اسے سمیں دور پر فس کر زکمی ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح سے دور کو لوگ کر لیتی ہے کلر بھی گھر کے اندر جانے کے لیے ریڈ تھا اور وہ کانچ توڑنا لگتا ہے اب اسی دوران میڈی کیلر کے ساری باتیں وہ کس طرح دکھتا ہے اس کے ہیٹ کتنی ہے یہ سب چیزیں وہ اپنا لیپٹوپ پر لکھ کر رکھ دیتی ہے کیونکہ اگر وہ کسی کارن سے مر بھی جائے تو پولیس کو اس کا ثبوت مل جائے میڈی پھر بات روم میں ہتھیار لے کر کلر کا ویٹ کرنے لگتی ہے وہ دیرے دیرے وہ بھیوش ہو رہی تھی کلر میڈی کے پیچھے ہی تھا اور کلر کی سانس سے میڈی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کلر اس پر اٹیک کرتا اس سے پہلے میڈی کلر پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ کچن کے طرف بھاگتی ہے کلر وہاں بھی اسے مارنے آتا ہے لیکن میڈی اس کلر پر سپری کر دیتی ہے اور فائر الام لگا دیتی ہے اب تیج آوات سے کلر کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور پھر بھی میڈی کو وہ مارنی والا تھا پر میڈی کلر کو جان سے مار دیتی ہے اور کلر کی پوکیٹ سے فون نکال کر وہ 911 پر کال لگا کر بھیوش ہو جاتی ہے اب کچھ ٹائم کے بعد میں میڈی کے گھر پہ ہم پلیس کو نوٹیس کرتے ہیں اور میڈی اپنے کار کے ساتھ میں بیٹھ کر چین کے سانسے لے رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہ پر اینڈ ہوتی ہے دوستو اس مووی میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے دکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کا ایک بھی شریر کا حصہ کمجر ہو جائے یا کام کرنا بند کر دے تو اسے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کلر جب بھی میڈی کو فیزیکلی یا منٹلی چوٹ پہنچا رہا تھا تو میڈی چاہ کر بھی اپنا درد بیان کرنے کے لئے چلا بھی نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی وہ مدد کے لئے آواز لگا پا رہی تھی سوچے کتنا مشکل ہوگا ایسی زیچیشن میں جب درد ملنے پر بھی مجھ سے آواز تک نہ نکلنا اور یہاں تک کی میڈی آخری ٹائم پر اپنا بوائفرین جون کو بھی کچھ نہیں کہے پاتی ہے اگر وہ اپنا شریعہ کو لے کر کمجر محسوس کر کے ہار مان لیتی تو کبھی بھی اس کیلر سے نہیں لڑ پاتی اور خود کو جندہ نہیں بچا پاتی لیکن فائنلی اس مووی کی اینڈنگ بہت اچھے ہوئی تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا اگر آپ کو میرے دوارہ ایکسپلین کے گئے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرپ ضرور کرنا اور میں جلد ہی آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آنے والا ہوں